ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے حضور آجز عمائیوں علی طائری آجز نے اپلائیٹ کمیسٹری میں یونیورسٹری آف کراچی سے ماسٹرز کیا اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا اور آجز کا تعلق گلشن حدید کراچی سے ہے اور اس وقت اپنے بزنس کے سلسلے میں لاہور میں ریائش پذیر ہوں آجز مرکزی جنرل سیکرٹری ہے روحانی طلب اجماعت پاکستان کا اور پچھلے دو سال بھی آجز اسی عودے پر فائز تھا حضور نوجوانوں میں روحانی طلب اجماعت کے تعرف کے حوالے سے اور اس کی امیت کے حوالے سے یقیناً تربیت کا بہت فقدان ہے اس میں ہم دوست مل کے اپنی برپور کوششیں کر رہے ہیں آجز کو خوشی ہے کہ ان دو سالوں میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں کی جس سے دوستوں میں شوک پیدا ہوا اور آجز اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے الحمدللہ اس ٹائم جو مرکزی بورڈے کے کئی عودے داران بھی آئے ہوئے ہیں تو آجز چاہے گا کہ اپنا صرف زیارت کروا دیں مرکزی بورڈے کے عودے داران صحیح کافی عودے داران ماشاء راہے ہیں صحیح اسی طرح سندھ زون ون اور سندھ زون ٹو ان کے صبائی عودے داران بھی کافی تعداد میں ماشاء اللہ ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں ماشاء اللہ وہ بھی صحیح حضور ماشاء اللہ دوست تمام صبائی دوست بھرپور انداز میں تعاون کر رہے ہیں اور ازلا کے ساتھ بھی ہماری مرکزی بورڈی کا بھی بہت تعاون ہے آجز نے خود پچھلے ایک ہفتے کے دوران کچھ چار ازلا کی جو سیلیکشنز ہیں اس میں شرکت کی کل ہیدراباد زیلے کی سیلیکشن تھی اس میں بھی ہمارے کئی مرکزی دوست شریک تھے حضور ہم نے پچھلے دو سال کے دوران جو چند خاص کام کیے اس میں ہم نے ایک رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جو کہ ہماری ہر روز لائیو ٹرانسمیشن ایک گھنٹے کی اثر نماز کے بعد ہم اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ یوٹیوب اور فیس بک پہ کرتے رہے اسی طرح حضور ہم نے کچھ نوجوانوں کی جو کچھ خاص ضروریات ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ کمیٹیز کا انعقاد عمل میں لائے ہیں کہ جس میں خاص طور پر ایڈوکیشن کمیٹی کہ جس میں ہم پاکستان کے جیتی یونیورسٹیز ہیں ان کے فوکل پرسنز کا ہم پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمارے دوست جب ایڈمیشن لینا چاہے کسی یونیورسٹی میں یا ایڈمیشن لے چکے ہوں تو اس یونیورسٹی میں ہم نے لسٹ بنا دی ہے کہ جس میں دوست ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح باقی میں کمیٹیز کے نام بتاتا چلوں اس کے ہمارے جو مرکزی عددہ داران ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں جس میں کہ سپورٹس کے حوالے سے ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں سکل ڈیویلپنٹ اور ای کومرس کے حوالے سے ہم نے بہت اچھی ایکٹیوٹیز پچھلے دو سال کے دوران کی تربیت کے حوالے سے کیونکہ اس کا بہت فقدان ہے نوجوانوں میں کہ جماعت کی اور تنظیم کی جو اہمیت ہے وہ بتانے کے حوالے سے بھی ہم نے اپنا پروگرام بنایا ہے اسی طرح انجمن نو نحال تائریہ اسی طرح زور روانت اور جماعت کے سابقہ مہمبران ہیں ان کو بھی ہم نے شروع سے لے کے چلے آ رہے ہیں سنین قبلہ ڈاکٹر غلام یاسین صاحب ہیں رفاکت علی صاحب ہیں ان سب سے بھی ہم مختلف موقع پر ہیلپ لیتے رہتے ہیں سنین سوشل ورک کے حوالے سے بھی کومیٹی بنائی بھی ہے اور اسی طرح میڈیا اور پریس کے حوالے سے اگر دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر یوٹیوب فیس بک ٹویٹر پہ بھی ہماری ڈیلی ہم پوسٹ بناتے ہیں جس میں حادث مبارکہ ہیں ہماری ویڈیوز بنتی ہیں جمعہ مبارک کی پوسٹ آتی ہیں اس میں بھی ہماری پریس اور میڈیا ٹیم بھی اپنا برپور قدار ادا کر رہی ہے حضور یہ مختصر سی کوئی لمبی نہیں تھی مختصر سی رپورٹ تھی دوست صبحی دوست بھی بیٹھے ہیں مرکزی دوست بیٹھے ہیں آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے مشن کو مزید آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ٹیم ملک قوم اور ملت کو جو مسائل ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں تو حضور دس برسہ آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ سانی افادہ فرمائے زاکر اللہ